بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ادھر کسی فیکٹری میں کام کرتے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کے باعث یہ رکشے میں تھے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کے باعث ان کا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہوا ان کے اس ہاتھ کے مسئلے کے باعث یہ کوئی کام نہیں کر پاتے کوئی مزدوری نہیں کر پاتے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا کاروبار شروع کیا جائے اور انہوں نے گھر کے باہر یہ کیبن نصب کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کیبن کی مدد سے تیس چالیس ہزار مہینہ یہ آمدنی گھر لے کر جائیں گے عباد اللہ اور یہاں مسلم آباد میں ہم موجود ہیں اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے آپ اس سے پہلے میں کمپنی میں جوب کرتا تھا اس سے پھر نکال دیا حق پاکستان کی حالات تھی انہوں کی وجہ سے تو مجھے پھر جوب کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑے جس کی وجہ سے میرا ایکسٹیڈنٹ ہوا یہ ایکسٹیڈنٹ کو کتنا ٹائم ہوا ہے یہ تقریباً سال ہونے والا ہے تو ابھی کوئی بہتری کی ہے امید کے انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ ڈوکٹر کہہ رہے کہ بہتری آ رہی ہے اللہ کرے اللہ آپ کو صحت دے یہ مثال ہے یہ ہیرو ہیں ان لوگوں کو دکھانا ان لوگوں کو بتانا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے گھر بیٹھ گئے ہیں کسی پرابلم سے چاہے وہ جسمانی مسائل ہو معاشرتی مسائل ہو معاشی مسائل ہو وہ گھر بیٹھ گئے ہیں تو ان کے لیے مثال ہے کہ گھر نہیں بیٹھنا نکلیں دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے فکسٹ آپ کی مدد کرے گی اس میں کوئی ہچکی چاہت کوئی شرمانے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں اپنا حق سمجھ کے آئے ہیں ہمارے پاس